بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ سیکھا تھا پڑھا تھا تو دیکھیں ابھی جو ہے یہ والا جو ہمارا فیز ہے آن لائن کلاسس کا اس کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو جو آپ کے فائنل ایکزامز ہیں اس کی پرپیشن کرانے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہ ویڈیوز جو ہے وہ غور سے سنیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو پرپیشن ہے وہ مزید بہتر سے بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سارے لیکچرز بہت غور سے سنیں اور اس کو پھر جو ہے وہ اس کی پرکٹیز بھی کریں اچھا اب ایک بات اور سنیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے اور ہمارے موڈل پیپر کے حساب سے ہمیں یہ بات پتا چل چکی ہے کہ 50% MCQs ہوں گے تو ابھی ہمارے جو شروع کے لیکچرز ہیں وہ MCQs پر بیس کریں گے آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے یہ MCQs جو ہے وہ موجود ہیں ان MCQs کو دیکھتے ہوئے ہم ان MCQs کو سالف کریں گے اور کچھ چیزیں میں آپ کے اس میں help out کراؤں گا باقی آپ لوگوں کو جو conceptual بیس کے جو ہمارے MCQs ہوں گے وہ پھر آپ لوگوں نے خود ہی اس کو سالف کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہم اپنے MCQs کی طرف یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 15 MCQs لکھے میں ہے ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا پہلا MCQ لکھا ہے یہ بہت آسان سا ہے اور یہ یاد کرنے والا ہے دیفنیشن ہے یہ ایک جو فالوینگ جو اس کے وہ دیئے میں ہیں آپشنز دیئے میں ہیں اس میں سے کسی ایک کی دیفنیشن ہے کہ وہ خصوصیت جو کہ چینج ہو رہی ہو ایک سے دوسری میں چینج ہو رہی ہو اس کو ہم کیا گیتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ آپشن نمبر بھی ہے ویری ایبل ٹھیک ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ویری ایبل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ چینج ہوتی ہے اور کانسٹینٹ کے اندر چینج ہی نہیں آتا تو یہ دونوں چیزیں آپ جو ہے وہ بک کے اندر پڑ چکے ہیں نمبر ٹو دا ڈیٹا کلیکٹڈ فروم پبلشٹ پبلکیشنز آر کالڈ یہ اس کا جواب بھی بھی ہے سیکنڈری ڈیٹا کہ جو پہلے سے کلیکٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے اگر ہم اس سے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے پرائیمری ڈیٹا کیا کہلاتا ہے پرائیمری ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کہ ہم پہلی دفعہ ہم خود کلیکٹ کر رہے ہوں وہ پرائیمری ڈیٹا ہوتا ہے چنانچہ یہ تو پہلے سے پبلش ہو چکا ہے اور ایک دفعہ یوز ہو چکا ہے تو ہم اس کو سیکنڈری ڈیٹا اس کا جواب ہوگا نمبر تھری دیکھیں دیکھیں ایک ڈیٹا دیئے ہوئے آپ کو اور اس کا میڈین معلوم کرنا ہے یہ آپ کے انڈ پر ہے اس کو آپ لوگ خود سالف کریں گے آپ کو میں کونسیپ بتا دیتا ہوں میڈین کا بلکہ کونسیپ بھی آپ کو پتا ہی ہے لیکن میں ایک دفعہ پھر صرف یاد دیانی کے لیے کہ میڈین کسے کہتے ہیں the middle most value of arranged data یعنی کہ آپ سب سے پہلے data کو arrange کریں گے اور پھر اس کے اندر جو سب سے زیادہ middle most value ہوگی سب سے زیادہ middle value ہوگی وہ آپ کا میڈین ہوگا وہ آپ کا answer ہوگا تو آپ لوگ خود اس سے پہلے arrange کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کا answer جو ہے وہ نکال لیں اور اس میں جو بھی answer ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا number 4 پہ دیکھیں an ogave curve is used to locate جی ogave curve کس کو locate کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہے میڈین ہم دیکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ mean, median, mod میں سے median اور mod یہ دو ایسے جس کو ہم diagramatically بھی ہم solve کر سکتے ہیں diagram کے ذریعے بھی ہم اس کو جو ہے وہ یعنی کہ معلوم کر سکتے ہیں تو mod کے لیے آپ کو بتا ہے histogram بناتے ہیں اور median کے لیے ogave بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ median ہے number 5 پہ دیکھیں a distribution is said it's said to be symmetrical if جی کون سے distribution symmetrical ہوگی symmetrical distribution آپ کو بتا ہے کہ وہ distribution ہوتی ہے جس کے اندر mean, median اور mod تینوں کے answer same ہو تینوں ایک جیسے ہو تو اس کا بھی option number B جو ہے وہ answer ہے اور وہ صحیح ہے option number A کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں mean جو ہے وہ سب سے چھوٹا بتا رہے ہیں کہ mean is less than median is less than mod یعنی mod سب سے بڑا ہے اور mean سب سے چھوٹا ہے تو یہ آپ کو بتا ہے کہ جس distribution کے اندر mod سب سے بڑا ہو وہ negatively skewed distribution ہوتی ہے اور option number C دیکھیں اس کا کہ mean سب سے بڑا نتر آرہا ہے پھر median ہے اور سب سے چھوٹا mod ہے یعنی کہ mean سب سے بڑا پھر median پھر mod یہ والی جو distribution ہوتی ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ positively skewed distribution کہلاتی ہے تو یہ تینوں concept آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے number 6 دیکھتے ہیں the objects with certain ordered arrangement is called جی اگر ہم کسی arrangement اور کسی order کے تحرے چیزوں کو select کریں اور اس کو ہم رکھیں تو وہ کیا کہلاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا ہے یہ permutation کی definition دیوی ہے اس کے اندر اور permutation کے اندر اور وہ arrange form میں ہوتی ہیں order form میں ہوتی ہیں اور combination کے اندر order important نہیں ہوتا تو یہ permutation اس کا جواب ہے یعنی option number c 7 دیکھیں the sum of squared deviations from mean is minimum یہ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک characteristic دیوی ہے mean اور اس کے اندر وہ the sum of squared deviations ہے دیکھیں اگر the sum of deviations ہوتا نا تو ہم یہ proof بھی کر چکے ہیں بہت سارے questions ہم نے solve کر رہے تھے پیپر آپ کے class کے اندر تو آپ کو یہ یاد ہوگا اس کا جواب option number b minimum 8 8 دیکھیں the sum of deviation about which of the following is 0 جی کس کی deviation اگر ہم لیں اور اس کی deviation answer 0 ہوگا تو آپ کو بتائے کہ یہ mean کی property ہے mean کی characteristic ہے تو اس کا جواب option number a mean 9 دیکھیں a characteristic of a sample is called sample characteristic kya کہلاتا ہے یہ ہم بار بار پٹ چکے ہیں اس کا answer a option number a statistic اور جو population characteristic ہوتا اس کو parameter بولتا تو option number b اس کی تو یہاں پر بات نہیں ہو رہی number 10 discrete and continuous variables are the types of g discrete and continuous variables kis ki type ہے تو آپ کو بتائیں یہ quantitative variable یعنی option number b quantity کے اندر تقسیم ہوتی یعنی ایسا variable quantity کے اندر number کے اندر ہو اس کی دو types ہوتی discrete اور continuous اور discrete اور continuous کا concept بھی آپ کو بتا ہوگا discrete variable وہ ہوتا ہے جس کا answer point میں نہ آسکے whole number میں رہے اور continuous variable وہ variable ہوتا ہے جس کا answer point میں آسکتا ہو یا fraction میں آسکتا ہو number 11 median is the median kia ہے median کسے کہتے ہے largest value no median largest value نہیں minimum value نہیں minimum value بھی middle index number for the base year is always یہ آپ کو بتا ہے کہ base year کا جب بھی ہم index number نکالتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ 100% رہتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا number 13 simple price index number by fixed base method is called price relative yes یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ simple index number نکالتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے price relative اور link relative اور chain relative یہ دونوں جو ہے chain base method سے جب ہم solve کرتے ہیں تو اس صورت میں link relative اور chain relative نکالتے ہیں اس کا answer option number a price relative number 14 when the mean median and mode are identical the distribution is symmetrical identical identical کا مطلب ایک جیسے ہو جب mean median اور mod وہ ایک جیسے ہوں تو اس کا جواب جو distribution ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے symmetrical کہلاتی ہے تو یہ آپ یاد ہے پہلے بھی اوپر بھی گزر چکا اسی طرح کا ملتا جلتا last one دیکھیں two books out of three books can be selected in yes یہ بھی آپ لوگوں کے سوال کمبینیشن کا سوال کیسے کیونکہ اس کے اندر order important نہیں ہے بس 3 کمبینیشن کا سوال ہے آپ کمبینیشن دیا ہوا ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کمبینیشن کا فورمولا بھی یاد ہے لیکن اگر آپ فورمولا سے نہیں کریں mcq میں نے آپ کو بھی سوال کریں تاکہ آپ کا ٹائم اس کے اندر بچے تو آپ کیلکیلیٹر سے آپ آرام سے ncr کا فورمولا اس پہ پھٹ کریں گے اور اس کا جواب آپ کے سامنے آجائے گا اور پھر وہی جواب سہی ہوگا یا تو 2 ہوگا یا 3 ہوگا یا 4 ہوگا یا پھر 11 ہوگا آپ لوگ اس کو دیکھ لی جائے گا تو امید ہے یہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا یہ 15 mcq آپ کو بہت اچھے طریقے سے آگئے ہوں گے سمجھ میں اسی طرح ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر مزید mcq کے اوپر